جہنڈ نمسکار میرے سیر سینئر لارڈلو لارڈلو سواگتہ آپ سبھی کا آپ کی اپنی ہیٹیوب چینل کمانڈو کے ایڈنی میں زلدی سیادے دے لارڈلو زلدی زلدی دور جائے پھر کرتے ہیں کلاس کو سروع جہن جہن سبھی کو لارڈلو جہن جہن بھائی جہنڈ نمسکار 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 گرچی کو یہ غلط ہے نہیں بولنا چاہیے کون گوڑا بھائی غلط ہے پیر پیسہ واپس ہو سکتا یا بلکل ہو سکتا ہے کسی کو آگر شوہنڈے کے اندر اندر ہاں جہن جہن سبھی کو بھائی آواز آریے سبھی کو جہن 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 سبھی کو ایک منٹ دیکھتا ہوں یہ مائک صحیح سے کام نہیں کر رہا میرے کال سے آواز صحیح سے کلیر آ نہیں رہی ہے اس لئے تھوڑا مائک چینج کر لیتا ہوں باقی آپ سبھی شواغتہ بھائی پھر کرتے ہیں کلاس کا آرم آج بہت شاندہ ہے کلاس اینے والی ہیں اور ساتھ ہی بہت سارے بچے جو سپاہی بیچوالے اس بیچوالے ان کے لائیو کلاس ایک تارک جس میں ہونے والی تھی لیکن ایک تارک جس شروع نہیں ہو پائی اس کے پیچھے ایک ریجن ہے جو سپاہی بیچوالے اس کا جو ڈیمو ہے وہ کل ہوگا بھائی ڈیمو کلاس ہے کل ہوگی یوٹیوب پہ اس کے بعد میں پرسوں سے وہ لائیو کلاس ہو جائے گی اپلیکیشن پہ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کلاس ہوگی ٹائمنگ بتا دیتا ہوں جتنے بھی بچے جو سپاہی بیچ لے رکھے ان سبھی کے لئے کی کس کس ٹائم پہ کون کون سی کلاس ہوگی لاد لو ٹھیک ہے جہ ہن جہ ہن جہ ہن سبھی کو اپ ساؤنڈ کے لئے رہا ہے بیٹا سر آپ کانا سے راجستان سے بھائی چلیے پہلے بتا دیتا ہوں جتنے بھی بچے جو سپاہی بیچ کے ہیں جنہوں نے SSGD کے لئے تیاری کر رہے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے SSGD کے لئے کمانڈ اکیڈمی پہ سپاہی بیچ آویلیبل ہے اور اس کی لائیو کلاسے کل آپ کی یوٹیوب پہ ہوگی اس کے بعد میں پر اوپر طریقے سے پرسوں سے لائیو کلاس آپ کی اپلیکیشن پہ ہوگی کل ڈیمو کلاس ہے آپ کو ڈیمو کلاسی کا پہلے میں ٹائم بتا دیتا ہوں آپ سبھی کے لئے اور دھیان رکھنا اس پرکار سے پڑے گی جس پرکار سے آپ کسی اکیڈمی یا کوچنگ شیٹر میں پڑتے ہیں جتنے بھی سمیں لائیو کلاسے رہے گی اپلیکیشن کا ٹائم الگ رہے گا کوچش کریں گے کہ آپ کی ساری کلاسے بیک ٹو بیک رکھی جائے تاکہ آپ کے بیچ میں بلکل بھی گے پناہ ہو اور سبھی کے سبھی تیاری کر سکے SSGD کی جس پرکار سے ہماری کوچنگ میں ہوتی ہے اسی پرکار سے آپ اپنے موبائل کے دوارہ تیاری کر سکتے ہیں تو جتنے بھی بچے ہیں دھیان رکھے گا بہت اچھے سے آپ نوٹس بنائیں بیک ٹو بیک اور بہت ہی آسانی سے پڑھایا جائے گا اس کا ڈیمو آپ کو کل مل جائے گا کس پرکار سے آپ کو اپلیکیشن پر پڑھایا جائے گا سب سے پہلے میں بتا دوں سب سے پہلی جو کلاس ہونے والی ہے سب سے لائچ کلاس ہونے والی وہ میری ہے سپائی بیس کی ریزننگ کی کلاس دیمو کلاس ہوگی کل رات آٹھ بجے یہ کلاسے ہوگی کل یوٹیوب پہ اور پرسوں سے ہوگی اپلیکیشن پہ پہلے میں یوٹیوب کی کلاس ہوگی ٹائم بتاتا ہوں یہ رات آٹھ بجے ہوگی میری کلاس اس کے علاوہ میت کی جو میری کلاس دیمو کلاس ہوگی ہوگی گیارہ بجے وہ سارے بچے بولتے ہیں سر آپ یوٹیوب پہ میت نہیں لے کے آتے کل میں گیارہ بجے ہیں دیان رکھنا کل گیارہ ایم پر میں لائیو کلاس لے کے آوں گا یوٹیوپر میت کی جس پرکار سے آپ کو اپلیکیسن میں پڑھا جائے گا اسی پرکار کی یہ کلاس ہوگی جتنی بچے ہیں کل یہ کلاسیں ضرور دیکھ لیں سیم میت کی کلاس رام سر بھی لے کے آئیں گے رام سر کی کلاس کا دو ٹائم ہے وہ صبح نو بجے گا ہے نائی ایم ایم رام سر بھی میت کی کلاس لے کے آئیں گے کل نائی ایم پر میت کی شپائی بیج کے لئے کل دیمو ہوگا پھرسٹ تو جو بھی بچہ تیاری کرنا دھیان رکھنا نوٹ تا رام جسر ہے ان کی کلاس ہوگی جی کے کی پولٹکس کی یہ کلاس پھرسٹ ٹائم ہوگی کل جتنی بچے ہیں دھیان رکھنا اس کلاس کا میں آپ کو ٹائم ہوتا دوں سام چار بجے لائیو کلاس ہوگی یوٹیوب پر دیمو کلاس ہے کس پرکار چاہ آپ کو اپلیکیسن میں پولٹکس پڑھائی جائے گی اس پر ڈیپینڈ یہ ہے آپ نے ان سے پڑھے ہوں گے شپائیسر سے جنرل سائنس کی کلاس کا ڈیمو ہوگا کل سام سات بجے سے لائیو تو یہ نہیں بیک ٹو بیک آپ کو ٹائم ہوتا دی گئے اب اسٹریم میں بھی ڈل جائے گی ان کی کل آپ ڈیمو دیکھ لیجے یہ لائیو کلاسے رہے گی آپ کی شپائی بیج کے لئے اور جس پرکار سے ایک بیج میں پڑھائے جائے گا اسی پرکار یوٹیوب کی طرح نہیں جس پرکار ڈیٹیل میں پڑھائے جاتا ہے بیچ میں اسی پرکار سے یہ ڈیمو ہوگا جان رکھنا یوٹیوب کی آدھار پر یہ ڈیمو نہیں ہوگا یہ ڈیمو کلاسے اپلیکیشن کے کورس کے لئے ہوگی کہ کس پرکار سے کورس میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائے جائے گا سمجھ گئے لار لو تو جی دن بچے جو ایسے سی جیڈی کے تحارے کرے جس نے ابھی تک نہیں لیا وہ لے سکتا ہے سپاہی بیچ کر کے اس کی پرسوں سے لائیو کلاس ہوگی کل لائیو کلاسے ساری کی ساری ہوگی ڈیمو کے روپ میں یوٹیوب پر اور پرسوں سے ہوگی اپلیکیشن پر یوٹیوب پر کے پر ایک ایک ڈیمو کلاس آئے گی اس کے بعد میں نہیں ہندی کی کلاس ہے اس کا بھی ڈیمو آپ کو کل سام تک بتا دی جائے گا کہ کس سمیں وہ کلاس ہوگی واقف نہیں ہو ہماری اڈان سے وہ کوئی اور تھا جو ہار گیا طوفان سے بلکل صحیح ٹھوکا بھائی کہ واقف نہیں ہو آپ ہماری اڈان سے وہ کوئی اور تھا جو ہار گیا اڈان سے جہن جہن سبی کو چلیے لار لو دبا کے ایک بار لائی کو اور شیئر کر دیجئے ایک کلاس آپ کو کورس کی ساری کلاس ہوگی ڈیمو کلاسے کل ہو جائے گی اور لائیو ہو جائے گی پرسوں سے اب خوش ہے جب ہی اب اس کے بارے میں مطبوس نہ بیٹا پوری جانکاری دے دی آپ چنتہ مت لو اس کے علاوہ آپ اور کون سی کلاسے ایڈ ہوگی میں بھی آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے علاوہ ہندی کی کلاسے ایڈ ہوگی لائیو کلاس جو اپلیکیشن پر ایڈ ہوگی وہ ہندی اس کے علاوہ ایک جکے کی اور ایڈ ہوگی اسٹیٹک جکے کے لیے کیونکہ اسٹیٹک جکے جی ایس کے کیوشن بہت زیادہ تے ہیں یہ دو کلاس لائیو اور ہوگی یعنی لگ بگ سسی جی دیوانوں کے لیے سات گھنٹے کی کلاسے ایڈ ہوگی ایپلیکیشن پر لائیو اس کے علاوہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ابھی جو بھی بچہ صفائی بیس لے رہا اس کو لگ بگ پانسو ویڈیو مل جائیں گے ریکوڈیٹ پورا کورس تو یعنی یہ جن تیجنوں کا ریکوڈ کیا ہوا ہے اور یہ ٹیچر بلکل الگ ہے تو ان پہ بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا گی ایک اس سبجیٹ کے لیے آپ کو دو سے تین ویرائیٹی مل جائے گی اور یہ ساری شویدہ آپ کو دی جاری ہے سمجھ گے اگر ایک کا سمجھ میں نہیں آتا دوسرے کا دیکھ لو دوسرے کا سمجھ میں نہیں آتا تیسرے کا میں تو ریجنگ کو دو فیکلٹی پڑھا رہے ہیں میں بھی پڑھا رہا ہوں اور ہم سر بھی پڑھا رہے ہیں آپ کو اپلیکیشن پر سمجھ گے بات کو اس کے علاوہ جی کے بھی لگ بگ دو ٹیچر پڑھائیں گے جنرل سائنس کو ملا کے تین ٹیچر ہو جائیں گے اور ہندی بہت ایزی ہے اس کو تو ایک ٹیچر بھی آپ کو آسانی سے سمجھ سکتا لڑ لو کریں شروعات چلی آرم کرتے ہیں یہ پہلا کیوشن اس وکلپ کا چین کریں جس میں دی گئی آکرتی انتر نہیں تھا یہ آکرتی ان میں سے کس وکلپ پہ انتر نہیں تھا جلدی سے بتاؤ دیکھیں جلدی بتاؤ بھائی اس وکلپ کا چین کرنا ہے جس میں دی گئی آکرتی انتر نہیں کہ انجام جو کچھ ہوگا آگاز کرنا ہوگا تکر بیٹھنا صحیح نہیں رن میں ہہاکار مچانا ہوگا کہ انجام جو کچھ ہوگا آگاز کرنا ہوگا رن میں جو کچھ ہوگا ہہاکار مچانا ہوگا بالکل صحیح بات ٹھوکی ہے لڑ دو بہت ہی آسان کیوشن ہے دیکھو یہ آکرتی کہاں بنی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے اسپیشٹ رہی یہ آکرتی آنسر بہت ایجی کیوشن تھا اب اگلا کیوشن سے آپ کی کلاس شروعات ہو رہی ہے تو ایجی کیوشن تھا ٹرائل کے لیے اس کو زیادہ دل پر مطلب ہے کیوشن آپ کے سامنے یہ رہا ایک ایک سو اکیس تو پانچ کیوشن مارک ایک ایک سو اکیس تو پانچ کیوشن مارک جلدی سے بتائیں دیکھیں کس کی تیاری کتنی ہے پتہ تو چلے انجام جو کچھ ہوگا آگاز کرنا ہوگا تھکر بیٹھنا صحیح ہے رن میں ہاک کار کرنا ہوگا میری جان بالکل صحیح بات بہی کیا بات کہیے جلدی سے آنسر ٹھوکو دے گئے سب سے پہلے کون کون ٹھوکتا آنسر کیا بات اب بھئی جلدی سے بھئی دے جلدی بھائی جلدی جلدی بتاؤ دے کیا ہوگا بتاؤ نمونہ کیا ہوگا ارے بہت زیجی کرسنر پھر بھی آنسر نہیں دے پیاری میری جان دیکھو کیا ہوا اس میں آپ سبھی کو پتا یہ کیا بھائی ایک سو اکیس کس کا ورگ رہی ہے گیارہ کا ورگ یہ کیا ہے گیارہ کا اسکوائر یا ورگ آپ بول سکتے ہو یہ تو ہوا کیا یہاں پر ایک لکھا بھائی یعنی کیا یہ گیا ہے ایک پلس دس اور پھر اس کا کیا کر دیا گیا بھائی ورگ اسی پرکار یہاں لکھا پانچ تو ہم کیا کرنا ہے پانچ پلس دس کتنا ہوا لاد لو پندرہ اور پندرہ اگر ہم ورگ کریں گے تو کتنا ہوگا میری جان دو سو پچیس رے کتنا ہوگا دو سو پچیس یہ ایسے سی جی ڈی میں آئے وے کیسن ہے دھیان رکھے گا اس بات کو بھولیے گیا نہیں سمجھ گئے اگلا کیسن آپ کی چھاتھی میں ٹھوک رہا ہوں کلے جاں ٹھنڈا رکھنا یہ لو بھائی بتاؤ اس وکلپ کا چین کریے یوگم کے انسار جیسے راشت راشت پتی یہ نہیں ایک راشت کے لئے کیا ہوتا بھائی راشت پتی ہوتا ہے اسی پرکار راجے منتری راجے پرمکسچیو راجے مکھش منتری راجے راجے پال جلدی بتاؤ بہت انٹریسٹنگ کیوں سنے دیکھیں سب سے پہلے گرو دیو جی میری جنمدی دو اپریل دوزار پانچ ہے کیا ایسے سی جیڈی میں فارم برپاؤں گا لاد لے دس دسمبر دوزار بھائی سے مائنس نکال دے اسی پرکار دیکھ لینا پھر اگر تیری جہاں تھا راتی ہے تو تو فارم برپائے گا اب اس سمجھ میں میں نہیں نکال پاؤں گا سمجھ گئے بات کو اگر یہاں پر لکھا ہوتا راشتر پردھان منتری کیا لکھا ہوتا پردھان منتری اگر راشتر کے لیے پردھان منتری یعنی راشتر کا سب سے بڑا نیتہ کون ہوتا بھائی پردھان منتری جبکہ راشتر کا سب سے مکھیا کون ہوتا ہے راشپتی ہوتا ہے بھارت کا پہلا ناغری کون ہوتا بھائی راشپتی اسی پرکار راجے کا پہلا ناغری کون ہوتا ہے راج اپال جس پرکار راجے کے لئے راجت بتی ہے اس پرکار راجے کے لئے کیا ہوتا ہے راج اپال جس میں کیول ناماتر کی شکتیا چھوپی ہوئی رہتی ہے جبکہ مکھے لیڈر کون ہوتا بھائی پردان منطری ہوتا اگر یہاں پردان منطری ہوتا لیکن یہاں پردان منطری نہیں ہے تو لار لوگ کیا ہوگا راج اپال ہوگا اگلا کیو سن اس وقل پر یوگم کا چین کرے جو باقی سب سے الگ ہے بہتر نو پیتالیس پانچ اٹھارہ دو اور نبی دس بتا دے گئیں زلدی سے سیکنڈوں میں آپ کے پاس میں ماتر دس سیکنڈ ہے سر کوئی ایپ بھی ہے کیا آپ کا کمانڈو اکیڈمی کے نام سے ایپ ہے لڑ لو ایپ کیا ہمارے تو پوری کی پوری اکیڈمی ہے ایپ کیا ہمارے تو پوری کی پوری اکیڈمی ہے بھائی ہم ڈڑھتے نہیں اڑ بمبو سے اڑ بمبو سے پس پوٹک جل پوتو سے ڈڑھتے ہیں تو تاز کند اور سملا جیسے سمجھو دو دو شہنگ بتاؤ بھائی بالکل صحیح دے رہے ہیں دیکھو باقی سب میں کیا ہوا ہے اس کو نو سے گناہ کیا گیا ہے یہ نہیں اس سنکیہ کو کس سے گناہ کیا گیا ہے نو سے لیکن اس میں ہوا ہے یہ ہے کہ اس کو آٹھ سے گناہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے بھائی الگ ہے سمجھ گئے بات کو کیا ہے الگ ہے اس کے کوئی پونچ نہیں تھوڑنا ہوتی ہے ارے آپ سبھی کو پتا ہے جس کے سر پہ شی لکھا رہتا ہے اس کے کوئی پونچ تھوڑنا ہوتی ہے پونچ نہیں ہوتی ہے لڑ لو اگلا کیوشن میری جان بتا دیکھیں نم لکیز میں سے ایک الگ ہے مطر بھائی بہن اور چاچا الگ بتانا ہے کیا گھجب کا کیوشن ہے بھائی ہے تو گھجب کا ہے کیوشن جلدی سے بتاؤ بھائی دیکھتا ہوں تا کہ سب سے پہلے آنسر کونٹ ہوتا ہے ارہ وارے وار کہ دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے بطن تیرے لیے چلو ایک میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اس میں الگ کونسا بھائی بھلموسے مطر مطر الگ کیوں ہوتا ہے باقی سب سے کیا ہوتا ہے لاد لو رکت سمند ہوتا ہے کیا سمند ہوتا ہے رکت اور اس سے کونسا سمند ہوتا ہے دل کا سمند ہوتا ہے دوست اس سے کس کا سمند ہوتا ہے دل کا سمند ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں ہیں کہ میں گلے سکووں کو سی لیتا ہوں میں گلے سکووں کو سی لیتا ہوں چند گھڑیاں ہیں یوں ہی جی لیتا ہوں اور جسے سمجھ لو ایک بار دوست کا ہاتھ پھر اس ہاتھ سے جہر بھی پی لیتا ہوں یہ ہوتی ہے مطر تا بات سمجھ بھائی کہ میں گلے شکو کو سی لیتا ہوں چند گڑیاں ہیں یوں ہی جی لیتا ہوں اور جسے سمجھ لوں ایک بار دوست کا ہاتھ پھر اس ہاتھ سے جہر بھی پی لیتا ہوں ایسی مطر تا ہونی چاہیے بھائی اگر آپ کے پاس میں ایسا مطر ہے تو اس دنیا میں مجھے لگتا آپ کو اور کسی مطر کی جورت ہے ہے کیونکہ ایسا مطر ملتے نہیں چلیے بھائی اگلا کیوشن اس وکلپ کا چین گرے تو دی گئی سبد کا درپن چھوی میں ساروادک میل کھاتا یعنی اس کی درپن پڑتی بھی مان کے سلیے یہاں پر ایک درپن رکھا ہے درپن کا مطلب جانتے ہو نا وہی جس میں تمہاری شکل دکھائی دیتی ہے اصلیت نہیں بتاؤ کون سا ہوگا دیکھو اس میں ٹی پہ لے آرہا تو یہ تو کبھی نہیں ہوگا اس میں این ایز ایٹی جا رہا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں این کی کوٹ کیا ہے یہ دیکھو یہ جو اوپر رہے گی نا یہ نزدیک رہے گی اس پرکار سے بنے گا اور اس پرکار سے اس میں بن رہا ہے یہ ڈی بات سمجھ میں آئی لڑ لو ارے سمجھ میں آئی لڑ لو بات میری جان ہے ہاں اگلا کیوشن ہے بتاؤ اب کیوشن مارکی جگہ کیا آئے گا جلدی سے بتاؤ جلدی بتاؤ بھئی جلدی بتاؤ کیا آئے گا بالکل صحیح ٹھوک رہے ہیں لیکن بہت سارے گھڑ بڑا گئے ہیں اور کس اندیک ہے گھبرانہ نہیں ہے میری جان جلدی سے آنسر تو اس بار سیلیکشن لینا ہے جلدی آنسر تو میری جان میرے ہیوڑے کے ہار میری کارل جی کی کور ناجتی ہوئی گھنگور جلدی سے آنسر ٹھوک دے بلکل صحیح ٹھوکا دیکھو ایک اکس دبل اکس اور یہاں پر کیا آئے گا بھائی تین اکس سمجھ گئے بات کو اب اس سے اگل آتا تو کیا آ جاتا یہ آ جاتا ارے سمجھے بھدی جی بھی ہاں کہ میں رنگ سربتوں کا اور تُو مٹھے گاٹھے کا پانی تجھے خود میں گول دوں تو میرے یار بات بن جانی چلیے دیکھیں میری جانی اگلہ کیوسن لیتے ہیں سبتوں کے چار یگم دیئے گئے ہیں جن میں سے تین یگم کسی نے کسی پرکار سے سمانہ جب کی ایک الگ ہے بالو شاوک مرگا مرگی سیر سیرنی بھائی بہن بتاؤ ان میں سے الگ کون سا ہے میری جان ایک الگ ہے بتاؤ دیکھیں جلدی سے جلدی سے بتاؤ میری جان کیا ہوگا آئے ہائے بہت سارے لوگ اس کا گلت آنسر دے رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں بھائی اور بہن یہ بہت ہی بڑی نید میں بھرم میں جی رہے ہیں سمجھ گئے بات کو کیسے مرگا اس کا ویلوم کیا ہوگا ارے ویلوم کیا ہوگا کیا ہوگا مرگے کا ویلوم مرگی شیر کا ویلوم شیر نہیں بھائی کا ویلوم بہین لیکن بھالو کا بچہ ہوتا ہے ساوک شیر کا بچہ بھالو کے بچے کو بھی ساوکی بولتے ساہی تھے سمجھے بات کو یہ نہیں بھالو کا اپوزیٹر نہیں ہے یہ باقی کیا ہے میل فی میل میل فی میل میل فی میل ایسے بھی پیچان سکتے ہو لیکن یہ کہیں فی میل نہیں ہے یہ میل کھا گیا ہے بھائی سمجھے بات کو ہاں چلو اگلہ کیوسنہ آپ کی نظروں کے شام میں ٹھوکتا ہوں آپ کو بتانا اس کا درپن پڑھتی میں میاں پر مان کے سلیے ایک درپن ہے دائیوں رکھے جانے پر دیئے درپن یہ درپن رکھا دیا آپ نے دائیوں اور بتاؤ کون سا ہوگا بھائی بلکل صحیح دیکھو ایک کسی بھی کنڈیسن میں پہلے نہیں ہوگا یہ پہلے نہیں ہوگا اور اس کے ٹانگ اوپر نہیں ہوں گے منگلے کی ماں کی تو یعنی یہ تینوں کینسل اور یہ ہو گیا اس کا درپن درپن پڑھتی بھیم کا مطلب کیا ہوتا لاردو جے کو ایسے ایسے اور جل پڑھتی بھیم کا مطلب ہوتا ایسے یعنی الٹا اس پرکار سے جل پڑھتی بھیم درپن پڑھتی بھیم میں کیا ہوتا دشیا بدل جاتی ہے جیسے یہ ہاتھ ہے تو درپن پڑھتی بھیم میں اس پرکار سے دیکھے گا یہ یعنی یہ ایسے ہو گیا سمجھیں بات کو نجدیک والا نجدیک دور والا دور چلیئے اگلے کیوسن کو لیتے ہیں چار سب دیکھیں جن میں سے تین کسی طرح سے سمانہ جبکہ ایک الگ ہے شکتی آیتنھ وولڈ اور بل انہی میں سے ایک الگ ہے میری جان کیسے ہاں بتاو دیکھیں جلدی سے باقی سب بہت سارے بچے تمہارے ساتھ اگری کر رہے ہیں بھائی ارے ان کے ساتھ اگری کر رہے ہو کیا تم بھائی انہ کا کوئی بروسہ نہیں ان کے ساتھ تمہیں اگری مت کرو بہت سارے لوگ بلکل صحیح بتا رہا کیونکہ ایک بتا رہے اس کا بھی آنسر نہیں پتا بلکل بہت کم لوگ صحیح تم گلت بتا رہے ہو بھائی یہ بہت سارے لوگ گلت بتا رہے ہو بھائی بہت سارے لوگ گلت آنسر دے رہے ہیں کوئی ایک بھی صحیح بتا دو دیکھو انہی میں سے آپ کو ایک الگ بتانا سکتی آیتنھ وولڈ اور بل انہی میں سے ایک الگ ہے آپ کو بتانا ہے وہ الگ کونسا ہے اب آپ میں سے میں بتاؤں جیادہ تر لوگ جو آنسر دے رہے تھے وہ کیا دے رہے تھے آیتن لیکن نہیں آیتن اس کا آنسر نہیں ہوگا دیکھو سکتی آیتن اور بل یہ بھوتک راسیاں ہیں کیا ہے بھوتک راسیاں یہ جبکہ وولڈ کیا ہے کیا ہے بھوتک راسیوں کو ناپنے کا مات رکھا ہے وولڈ یہ یہیں پہ مات کھا گئے تم یہ مات رکھا ہے اگلا کیوسن دیکھو جس پرکار سے فرانس کا سمند پیرش سے ہے اسی پرکار ایران ریال چین یوان بھارت ممبئی کیوبا ہوانا بتاؤ دیکھیں آپ میں سے سب سے جلدی اور سب سے پھاشٹ کون آنسر بتا پاتا ہے بتاؤ بھائی بتاؤ جلدی سے ارے یہ بھی نہیں پتا ہاں صحیح ٹھوک رہا بھائی یہ صحیح ٹھوک رہا یہاں بیٹا جائے اور تم گلد بتا رہے ہو یہ بہت سارے بچے پتا کیا کر رہے ہیں یہاں دیکھنے رہے ہیں چین یوان کیونکہ ان کو پتا چین کی مدرہ کیا رہے ہیں یوان ہے یہ یہاں سے پکڑ لیے لیکن یہ نہیں پکڑ لیے یہاں پہ فرانس کی مدرہ لکھی ہوئی ہے کہ رازدہ نہیں ارے فرانس کی رازدہ نہیں کیا ہے بھائی پیریش ہے ارے فرانس کی رازدہ نہیں کیا ہے پیریش تو اسی پرکار کیوبا کی رازدہ نہیں کیا ہے ہوانا اب آپ اس کو انڈریکلی اس پرکار چکٹ رکھتے ہوگی بھارت کی رازدہ نہیں تو دلیہ یہ نہیں گلت ہو گیا چین کی رازدہ نہیں کونسی ہے بیجنگ تو یہ بھی گلت ہو گیا ایران کی رازدہ نہیں کہا ہے بغداد تو یہ بھی گلت ہے ریال یہاں کی مدرہ ہے یہ باقی سب میں مدرہ لکھی ہوئی ہے یہاں پر دوسرا یہ لکھ دیا اور یہ ہوانا اس کا بلکل صحیح انصر ہو جائے گا ارے جب آپ کو سیدھا انصر نہیں آئے تو آپ الٹے طریقے سے بھی کر سکتے ہو سمجھ مہیں بات ہمارا مقصد کہ بابا آنے سے باڑ کود گیا ہے ہمارا نوکھری لگنے سے مطلب ہے کیسے ہی نمبر آئے ہمارا ایک نمبر پکا ہو جانا تھی یہ بات ہے یہ یدی اسکوائر کو اس پرکار سے لکھا جائے تو اسی پرکار ٹرائنگل کو کس پرکار سے لکھا جائے گا بتاؤ بہت ہی جی ہے تو بہت ہی جی بلکل سپائی جی دیکھتے اس کی اسن کو جو انصر نہیں کر پائے گا مجھے لگتا ہو جا کے اپنے بیش سرالے بھائی اگر اس کیوسن کا انصر نہیں کر پائے گا پھر کیا کرے گا مجھے لڑ لے پتا نہیں تیری زندگی میں زندگی کیسے جائے گی رہ بھائی اتنا ایجی کیوسن رکر نہیں ٹھوک پا رہا ہے ہاں جلدی بتاؤ بلکل ایجی کیوسن دیکھو کیا کیا ہوا ہے پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس پور پلس پائپ اور پلس سکس یہ نہیں ایک ایک پلس کیا گیا ہے اسی پرکار اس میں آپ جب پلس کرو گے تو آپ کہاں سا نکل گیا کیا آئے گا میری جان دیکھو T میں پلس ون کریں گے کیا آئے گا T میں پلس ون کریں گے تو آجائے گا U کیا آئے گا؟ U R میں پلس ٹو کریں گے تو T تو دیکھو U2 ابھی تک سیم ہے I میں پلس تھری کریں گے تو L ابھی تک سیم ہے A میں پلس ٹھا کریں گے تو E تو یہ نہیں یہ تو F ہے یہ کٹ گیا ٹھیک ہے N میں پلس پانس کریں گے N آتا چودоф夜 پانس پلس کریں گے N S تو سب میں ایسا بلکل صحیح ہے جی میں پلس کتنا کریں گے چھے اے مانا چاہیے یہاں پر اے نہیں ہے یہ غلط اب ان دونوں میں سے تو یعنی آپ کا کیا آنسر آ رہا ہے بھائی بتاؤ بلکل چار آنسر آ رہا ہے یہ بلکل صحیح اس سے آگے میں تمہارے برو سے ٹوک رہا ہوں بھائی دیان رکھ لینا پھر مت بولنا سر غلط ہے میں طریقہ بتا دی تمہارے بول رہا ہے چار تو میں مان لے رہا ہوں چاہیے کیونکہ ہمیں تم سے ہے پیار اس لیے مان لے رہے تمہارا اتر چار سالی اکلا کیوسن دیکھیں سب سے پہلے کون بتاتا ہے کیوسن اس پرکار سے اس آکرتے کو آپ کو پونڈ کرنا ہے تو بتاؤ یہاں پر ان میں سے کون سے آکرتے رکھو تاکہ برابر بات بیٹھ جائے برابر بات بٹھانے کے لیے یہاں پر کون سے آکرتے رکھی جائے دیکھو یہ کسی بھی کنڈیسن میں نہیں رکھی جائے گی آپ سبی کو بتائیں یہ بھی نہیں رکھی جائے گی یہ بھی نہیں رکھی جائے گی آنسر ہو گیا چیار کیوں کیونکہ ہمیں تم سے ہے پیار میری جان اگلا کیوسن تمہارے لیے حاضر ہے بتاؤ دے کہ کیا آئے گا جلدی سے بتاؤ یہ ہے لپ تنک آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر کیا آئے گا ٹھیک اگر تم نے یہ بتا دیا تو پھر میں تم کو بتا دوں گا تمہارے گھر میں بیندھ نہیں آئے گی کہ نہیں ارے مطلب تمہارا جگاڑ بیٹھے گا کہ نہیں میں بتا دوں گا جو اس کیوسن کا آنسر بتا دیا اس کا میں بتا دوں گا ایمان کے چلو اس کا بچولیا بن جاؤں گا سر جی جھوم کرو کس کو کرے بیٹا جھوم سر ایک میڈیکل ایشو ہے بھائی رینے دے جو ایشو ہے چھوڑ دے ایشو کو بتاؤ کیا آئے گا جلدی سے وہ تیجی کیوسن ہے بیٹا دیکھو پلس تین پلس تین پلس تین اور پلس تین کریں گے کیا آئے گا این پلس دو پلس 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 دو کریں گے تو یو تو این یو کہاں پر ہے یہ رہا لڑ لو مجھے لگتا ہے آپ کا سب کا صحیح آنسر ہوگا اور اگلا کیوسن آپ کی چھاتی کے اوپر ٹیک رہا ہوں چھاتی پھاڑ گے رکھنا دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ کس کا صحیح آنسر بتا پاتے ہیں چلیے کیوسن بہت تگڑا کیوسن ہے انہیں میں سے ایک الگ ہے وہ آپ کو بتانا ہے کون سا الگ ہے پون ٹیسومیٹر آدرتا ہائیگری میٹر ویدودھارا ایمیٹر اور دوری اوڈومیٹر بتاؤ دیکھیں کس کس کو کون کون پڑھا لکھا ہے یہاں پر آج کی کلاس میں دیکھیں تو صحیح کی پڑھے لکھے ہو کے نہیں بتاؤ رہا نمونو کیا جہاں نمار ہوگا جلدی سے بتاؤ بتاؤ دیکھیں جلدی سے کیا ہے گا کیا یہ تو غلط بتا رہا ہے بھائی تم بتا دو دیکھیں صحیح ہاں انہیں میں سے بھی ایک جو لڑکا ہے بلکل صحیح آنٹر ٹوگرہ میں اس کا نام لے لیتا ہوں اس کا نام تو بہت تگڑا ہے بھائی ہریوم نام ہے اس کا ہریوم دیکھو آدرتا کو ماپنے کا ینتر کون ہے ہائیگریومیٹر ویدودھارا کو ماپنے کا ینتر ایمیٹر اور دوری کو ماپنے کا میٹر اوڈومیٹر لیکن پون کو ماپنے کا میٹر ٹیسومیٹر نہیں ہوتا ہے یعنی یہ الگ ہے بہت سمجھویں یہ کیا ہے بھائی الگ ہے بلکل ڈیفرینٹس ہے اب اگلا کیوشن دیکھئے آپ میں سے کتنی کھوپڑی چلتی ہے کس کی چلتی ہے سب سے تیز کیوشن آپ کے سامنے یہ رہا بتاؤ کیوشن مار کے استان پر کیا ہے آپ میں سے ایک بھی اس کیوشن کہاں سے نہیں دے پائے گا گارنٹی ہے میری جلتی سے لگاؤ دے گے دباک کے گھوڑے بہت ایجی کیوشن ہے لیکن نہیں دے پا رہے ہو تم جلدی بتاؤ 110 101 100 99 میں سمیں بیٹا جا رہا ہے سمیں کے اندر آپ کو آنسر دینا ہے اتنا سمیں آپ کے پاس میں ہے نہیں جلدی سے بتاؤ میری جان اتنا سمیں نہیں ہے جلدی 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 دیکھیں سب سے پہلے کون آنسر دے رہا ہے یہ ایک لڑکا ٹھوک دیا ہے بلکل صحیح آنسر ہے جس کا نام ہے کیا نام ہے بھائی ریتیس کمار نام ہے اس لڑ لے کا بتاؤ دیکھیں دیکھو کیا ہے بہت خطرنا کیوشن ہے لیکن بہت ایجی پہ دیکھو اس میں ڈبل کرم چل رہا ہے کونسا کرم چل رہا ہے ڈبل لگا لو دماغ اگر تمہارے اندر ہے تو اور نہیں تو اس کے بعد میں کیوشن میں دوں گا جن کی غلط پہمیاں دور کر دوں گا اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں ہر ایک کیوشن کو آنسر دے سکتا ہوں تو اسے اگرہ میرا چیلنجن کیوشن رہے گا تمہارے لیے ٹھیک ہے جانا نہیں ہے اگرہ کیوشن میں دوں گا تمہارے لے چیلنجنگ غلط بتا رہا ہے لڑ لے ملکل صحیح بہت سارے لوگ غلط بتا رہا ہے دیکھو کیا ہے ایک کا ورگ تین کا ورگ پانچ کا ورگ سات کا ورگ اور نو کا ورگ یعنی یہ ایک کرم چل رہا ہے جس میں وسم سنکھیاؤں کا ورگ چل رہا ہے دوسرا جو کرم ہے دو کا ورگ پلس ایک چار کا ورگ پلس ایک چھے کا ورگ پلس ایک اور آٹھ کا ورگ پلس ایک اور یہاں پر ہو جائے گا دس کا ورگ پلس ایک تو دس کا ورگ ہو گیا سو اور اس میں پلس ایک کریں گے تو آجائے گا ایک سو ایک بہت سمجھائیں یہاں دیکھو آٹھ کا ورگ یہ نہیں آٹھ کا چو سٹھ اور پلس ایک پلس ایک پلس ایک چھے کا ورگ ستیس اور پلس ایک ستیس تو آنسر کیا ہوگا 101 ہوگا اب میں آپ کے لئے ایک چیلنجن کیوشن دیتا ہوں جانا نہیں ٹھیک ہے دل تھام کے بیٹھنا چیلنج بڑا کیوشن ہے زیادہ درنے کی ضرورت سب سے پہلے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے سمجھ گئے بات کو سب سے پہلے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیوشن کو دے کے اسی گھپت انکیاؤں کا میں ایک کیوشن دیں گا چیلنجنگ دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس کیوشن کا آنسر دے پاتے ہیں تو ایک چھوٹا کیوشن بڑھاتا ہوں آپ کے سب کے نظروں کے سامنے پیش ہے بھئی ٹھیک ہے کیوشن سرمار کے جگہ آپ کو بتانا ہے کیا آئے گا یہاں پر پچیش لکھاوا ہے اگر کسی کو کنفیوز ہونا ہے تو میں بتا رہتا ہوں پچیش لکھاوا ہے آپ کے ہوسٹ اٹھ جائے تو دیکھنا ہوسٹ کو سمجھ گے رکھنا بھائی کیوشن تھوڑا سا ٹیڈا ہے میرا جب سیلنجنگ کیوشن دینے کا دل کرتا ہے نا سب ٹوچھتا ہوں کے لئے گا تمہارا کھوپڑی کتنا چلتا ہے بتاؤ دیکھیں کیا آئے گا اگر آپ چاہو گے تو میں اپسن بھی دے دوں گا سمجھ گئے بات کو تو دیکھیں آنسر کون کس کس کا دماغ چلتا ہے تمہیں سے ایک بھی نہیں بتا پائے گا بتا دو بھائی جلدی سے بتاؤ دیکھیں اتنا ایجی کیوشن ہے چار چار نو نو سوڑا سات پچیس کیوشن مارک بتاؤ دیکھیں کیا آئے گا اگر آپ انسر ہے کسی میں بدھی تو کر کے بتا دو دیکھیں پوٹسن بھی دے دیتا ہوں بتاؤ دیکھیں جلدی سے جلدی بتاؤ دیکھیں بہت کم بچے اس کو کیوشن کو پکڑ پا رہے ہیں کوئی ہے بودھی جو اس کیوشن کو پکڑ سکتا ہے بھائی جلدی سے بتاؤ دیکھیں کہ ہاں گروہ جی میں بتا سکتا ہوں چھوٹکیوں میں ہے کوئی ایسا دمدار پرانی یہاں پر رہے جو بول سکتا ہے کہ دریا تیری خیر نہیں بندوں نے بغاوت کر لی ہے اور بودھ دل سمجھ لہروں کو لہروں نے بغاوت کر لی ہے ہم پرونے ہیں موت سمہ مرنے کا کس کو کھوپے یہاں رہے تلوار تجھے جھکنا ہوگا گردن نے بغاوت کر لی ہے میری جان بتا ہو جائے کہ یہ آنسر کیا ہوگا یہ آج کی کلاس کا چیلینجن کیوشن ہے بہت سارے آنسر دے رہے ہیں کیا دیرے بتا ہے آپ کو دس آنسر دے رہے ہیں جبکہ میں آپ کے سمق سے بول دیتا ہوں دس آنسر بلکل غلط ہے اب آپ کے پاس ہیں بچے اپسن تین اس کیوشن کا جب لوجک پکڑ ہوگے نا تو بولو گے رہے اوہ بگوان ایسا بھی کیوشن آتا ہے کیا فربو ارے آتا ہے تب ہی تو پوچھا ہے بتاؤ دیکھیں بتاؤ دیکھیں کوئی ہے ایک پرانی بھی جو اس کا صحیح آنسر دے سکتا میں دیکھتا ہوں بلکل ایک پرانی ہے جس کا نام کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے یہ بہت بار کیوشن کے آنسر اچھا دیتا ہے لیکن اس کا نام گیمنگ پر ہے بھائی انڈین آرمی گیمنگ پکڑ لیا ہے صحیح پکڑ ہے ایک بچانسر پکڑ پائے گا انڈین آرمی گیمنگ وڑا صحیح پکڑ ہوئے دیکھو کیا ہے اب دھیان رکھنا دھیان ادھر دیکھنا نہیں بابوس ہونے کی طرف ادھر دیکھو ارے یہ دیکھو یہ کیا ہے دو کورگ یہ تین کورگ یہ چار کورگ اور یہ پانچ کورگ یہاں تک کلیر ہے اب دیکھو اس کے پدوں کا یوگ اس کے پدوں کا یوگ یعنی چار کا یوگ کتنا ہوگا بھائی چار اس کے پدوں کا یوگ کتنا ہوتا گا اس کے ان دونوں پدوں کا یعنی ایک اور چھے کتنے ہوگے سات اسی پرکار دو اور پانچ کتنے ہوں گے سات تو آنسر کیا ہو جائے گا جیرو سات ارے پربو ایسا بھی ہوتا گیا ہوتا ہے میری جان ایسا بھی آیا مجھا چل رہی ہے کھوپڑی چلو اگلا کیساں دیکھتے ہیں بتاؤ دیکھیں اس رنگ کیا حکم کا چہین کریں جو واقعی سب سے الگ ہے دیان رکھنا جندگی میں الگ ہی رہنا واقعی کسی اور جیسا نہیں رہنا زندگی میں الگ رہنا کیونکہ جو الگ ہوتا ہے وہ پیچھان بناتا ہے اس دنیا میں بھلے چار دن بھی جئے لیکن شہر کی طرح جئے بزدلی کائرتہ یہ آپ کے جیون میں کہیں نہیں ہونی چاہیے دور دور تک جو ڈر گیا شمجو مر گیا اس سے اچھا موت اچھی کی حصول میں نے بتایا تھے آپ کو دیانگنا چوری اور چھوڑی یعنی کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں چھیڑنا اور نہ کسی کی کبھی کا چورانا اس کے علاوہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں اپنے حصولوں پر پکا رکنا گلت کو گلت اور صحیح کو صحیح کہنے کا دم ہونا چاہیے آپ کے اندر اگر آپ پھوج کی تیاری بھی کرتے ہو اگر آپ اس دنیا میں جندہ بھی ہو تو اتنی آپ کی حمد ہونی چاہیے بڑی توپ اور ترم خان ہوگی یہ دیان رکھنا اس چیز کو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے کائر مت بننا کائر سے پہلے جہر کھا کے مر جانا لیکن کائر تاں مطلعنا بتاؤ کیا ہوگا بھائی جیار نمبر کیوں ہوگا دیکھو بارہ کا اسکوائر ایک سو سمبالی سات کا اسکوائر انپچاس سوڑا کا اسکوائر دو سو سپن اور بارہ کا تیرہ کا کتنا ہوتا لار لو ایک سو گن ستار ارے میری بات دل پہ لگینا آپ کے دل پہ لگا کے رکھنی ہے دیان رکھنا کبھی کسی چیز کے لیے یاد رکھنا جو انسان سمجھوتے کر لیتا ہے وہ جس دن اس کی ماں بین بیٹی کو اٹھا کے لے جائے گا اس دن بھی سمجھوتے کر لیگا سمجھوتا نہیں کرنا جنگی وصول ہے تو نبانہ ہے ڈرنا نہیں ہے گیدر دھمکیوں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے خلاف تو ڈیلی دھمکیاں آتی ہیں بھائی ہر روز مدر کرتے ہیں گئر یہ کرتے ہیں گئر وہ کرتے ہیں گئر تو کرتے ہیں گئر کونسا یہاں جندہ رہ کے کوئی کسی نے تفان بنا لی ہے کسی نے لیکن جب تک جییں گے نا ایسے دھوم بٹا کر رکھیں گے یہ کرتے ہیں گئر وہ کرتے ہیں گئر بہت سارے ایسے ڈرنا نہیں کسی سے ہمارے پاس پورے دن آتی رہتی ہے ہاں ان کو بتا ہی نہیں ہے کہ ڈرنا کس کے رہے اپنے باپ کو بتا رہے اس لئے ڈرنہ نہیں کبھی کسی سے بتاؤ دیکھیں گاجر سبجی اور ماس کونسا کولم بلکل صحیح بیٹھے گا کیوں ماس سبجی میں نہیں آتا گا بیٹھے ہاں ارے بتا رہا ماس سبجی میں نہیں آتا چلو آپ بتاؤ مجھے بتا آپ نے یہ سوچا کہ ماس الگ ہو گیا سبجی اور گاجر الگ ہو گیا کیوں میٹ کی سبجی نہیں ہوتی بیٹھے ہاں اب تو چکن مٹن نہیں کھاتا اس کا م당种 سبجی نہیں ہوتی بولو آرہ اللہ ماس کی سبجی نہیں ہوتی سبجی ہوتی ہے ماس کی ضروری کیا ہے یہ تو پھر تو blasting بھی سبجی میں تبنا تو partie کوبتیں بنا لے پولنا ہے ضروری طرح دیا ماس کی سبجی بنیں پھر توentimes کے بھی کوبتیں بنتے ہیں علو کی تو نے تبONY سبجی بننا لے گا لیکن توṛṣ کی سبجی نہیں بنائے گا رہے بائی دیکھو یہاں پہ بودی جی بھی ایسے بیٹھے ہیں پولڈر سے ضرور تھوڑنا اس کی ماس کی سبجی بنے تو کیا بنائے گا بتا بھائی اس کیوسن کا آنسر تو دیکھے کون دیتا ہے اس کے حساب سے میرا حساب نہیں میں تو کیوں تیرے کو پوچھ رہا ہوں بتاؤ بھائی اب دیکھ کہاں گلتی کیا یہ دیکھو ارے بلکل صحیح میں نے صحیح کہا تھا کہ ماس کی بھی کیا ہوتی ہے بھائی سبجی لیکن آنسر کیا ہوگا سی ہوگا لیکن کیوں ہوگا دیکھو سبجی کے اندر کیا گیا بیٹا گاجر اور ماس کیوں آئے گا اب آپ میرا کیسے پوچھو گے سر ماس کی بھائی سبجی بنتی ہے لیکن سبھی پرکار کے ماس کی سبجی نہیں بنتی ہے ہاں تکے سے بابا نہیں آنا چاہیے بولا کہ جی ہے بابا آنا چاہیے تکا مار دیا اس نے بھائی ماس کی سبجی تو ہوتی ہے لیکن سبھی پرکار کے ماس کی سبجی آپ نہیں کہا سکتے ہیں کچھ اس پرکار کے جیوجن تو ہوتے ہیں جن کی بوڈی کو کھا کے آپ نشٹ ہو سکتے ہیں اس لئے اس کی سبجی میں کاؤنٹ کبھی نہیں ہوتا ہے دھیان رکھنا بھائی ماس ساری لوگ تمہاری یہ جو سبجی ہے نا یہ سبجی میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے تم جو بنا کے کھا رہے ہو نا سبجی ایسے بوڈیوں کو چھیل رہے ہو دھیان رکھ لیو بھائی اگلا کیوشن آپ کو یگمہ بتانا ہے کہ پکسی اڈان کہ پروں کو کھول جمانہ اڈان دیکھتا ہے درتی پہ بیٹھ کے کیاسمان دیکھتا ہے اور ملا ہے حسن باقی تیرے کوئی پتائی ہے جب حسن ملا ہے تو حفاظت کرنی پڑے گی جس پرکار سے پکسی اڈان میویشی جھنڈ پلی بیلوٹا فاکس ایوکیشن اور گھوڑا چوکڑی بتاؤ کیا ہوگا دیکھتے ہیں تھے کہ سب سے پہلے آن سے سر ایسے جیڈی کے لیے بک جلدی اپلوڈ کریے گا جلدی ہماری بک آر یہ لار دو بتا بھائی جلدی 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 بلکل بہت سارے بچے اس بار میں سیان سے دے رہے ہیں مطلب ان کو پتا تو ہے کہ گھوڑا کس کام میں آتا ہے جس پرکار سے پکسی کیا کرتا بھائی اڑتا ہے اسی پرکار گھوڑا کیا کرتا ہے توکڑی یعنی دوڑتا ہے ہاں میری جان اگلا کیسن تمہاری چھاتی کو اوپر ٹھوک رہا ہوں دیان اگنا آنسر بلکل چھئی ہونا چاہیے غلط دیا تو چھوڑوں گا نہیں میں یدی بیٹ کو نو لکھا جائے گراؤنڈ کو چھتیس لکھا جائے تو بلڈنگ کو کیا لکھا جائے گا یدی بیٹ کو نو لکھا جائے اور گراؤنڈ کو چھتیس لکھا جائے تو بلڈنگ کو کیا لکھا جائے گا جل دیجئے بتاؤ دیکھیں بہت دیجئے کہ اسے نہ اتنا سمیہ نہیں لگنا چاہیے اتنا سمیہ نہیں لگنا چاہیے اتنا سمیہ نہیں لگنا چاہیے اوئے بابلک ترے ایڈی ہے کیا بتا رہی ہیں اے نو کا آٹ یہ یہ چار بار گلد بتا دیا ہے دو منٹ کے اندر دیکھو یہاں پر کیا ہوا لڑ لو ایک دو اور تین تو تین کا ورگ ایک دو تین چار پانچ ہے تو چھے کا ورگ ستیس ایک دو تین چار پانچ ہے سات آٹ آٹ کا ورگ کتنا ہوتا بھائی چونسٹھ تو آنسر ہو جائے گا میری جان چونسٹھ یہ یہاں پر پلڑتا جا رہا باری باری سپائی بیج کے بارے میں بیٹا اسٹرائنگ میں بتا دیا ہے کہ کلاسے کس کی سمیں پہ ہوگی ٹھیک ہے اور کل ہوگا ڈیمو کلاس یوٹیوب پر دیا رہنا جتنے بھی بچے جو شپائی بیج سے تیاری کرنا چاہتے ہیں ایسا سی جی ڈی کا ان سبھی کے لیے کل ہوگا ڈیمو کیا ہوگا ڈیمو کلاسے ہوگی جس کی ٹائیمنگ میں نے بتا دیا باقی سٹریم کی لگ جائے گی چینل پر اور پھر پرسوں سے وہ کلاس ہوگی کمانڈو کے ایڈمی کے اپلیکیشن پر جو بچے ایسے جی ڈی کی تیاری کرنا چاہتا ہے وہ کمانڈو کے ایڈمی کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اور تیاری کر سکتا ہے شپائی بیچ میں اب آپ کو بتانا ہے کہ یہاں جو کیوشن بارک ہے یہاں پر کیا آئے گا جلدی سے دے گے سب سے پہلے کون بتاتا ہے بات سمیں کی ہے سمیں رہتے سب سے پہلے دے گے یہاں پر سو سو بچے ہیں آپ میں سے صحیح آنصر کون بتاتا ہے جس نے اب تک لائک نہیں ٹھوکا ٹھوکو بھائی کیا آئے گا بہت ہیزی کیوشن ہے دیکھو کیا ہو رہا جلدی سے یہ آرہی ہے یہ تو اتنا ہیزی کیوشن ہے پلس دو پلس چار پلس چھے پلس آٹ پلس دس پلس بارہ پلس سودہ پلس چھوڑا اور پلس کیا ہوگا اب اٹھارہ تو کیا ہوگا بہت رو اٹھارہ کتنے ہوتے رہے گولو سو بتا رہا ہے ارے آنصر نبہ ہوگا ایسی گلتی نہیں کرنی اب آؤلی تریڑ جوز جوز میں ہوس کو دیا کیا اے ارے جوز جوز میں ہوس نہیں کھونا ہے میری جان آپ کو بتانا ہے جس پرکار سے مانو ویگیان کا سمدھ مانو سے ہے اسی روپ سے کون سی چیزیں یہاں پر ہے بھائی مانو ویگیان کا سمدھ کشمش ہے مانو سے یعنی مانو ویگیان میں کس کا دین کیا جاتا ہے مانو کا اسی پرکار پرانی ویگیان پودھا بھومی ویگیان روگ بھکم ویگیان بھکم اور کوا کے ویگیان شیوال بتاؤ دے کے جلدی سے تین نمبر بتاؤ دے کے صحیح آنصر کس کا ہے ایک بچہ یہاں پر بول رہا ہے تین نمبر ایک بول رہا ہے چار نمبر بتاؤ بھائی بتاؤ زلدی سے بھائی زلدی سے لادلو زلدی سے ہاں بلکل صریح بھکم بھگیان بھکم بھگیان اگلا دیکھو یدی تھیوری کو اس پرکار لکھا جائے میری جان تو اس کول کو کس پرکار لکھا جائے گا لادلو بہت ایزی ہے دیکھو کیا کیا بھائیس میں تین سی کو یہاں لکھ دیا اور او آر و آئی کو آگے لکھ دیا اسی پرکار ہم کیا کریں گے ڈبل او ایل کو آگے لکھ دیں گے اور ایس سینس کو پیچھے لکھ دیں گے یہ تو بہت ایجی ہو گیا بھائی ہے بہت زیادہ دیان رکھنا کل کی جو کلاسوں کی ٹائمنگ لارڈ دو بتا دی ہے سپائی بیس کا ڈیمو کلاس ہے سبھی کی سبھی وہ کلاسے دیکھ لیں جن بھی بچوں کو ایس سی جی ڈی کی تیاری کرنی ہے پہلی کلاس ہوگی صبح نو بجے دوسری کلاس گیارہ بجے میری میت کی پہلی نو بجے میت کی ہوگی رام سر کی پھر اس کے بعد میں کلاس ہوگی چار بجے جی کے کی اس کے بعد میں کلاس ہوگی سات بجے جی ایس کی اور اس کے بعد میں پھر میری رات آٹھ بجے کلاس ہوگی ریزننگ کی یہ کل کے دن کی پانچ کلاسے ہوگی کمانڈو اکیڈمی کے چالیس اسٹاپ میمبرز کی ایک پنگتی میں ویرار سر بائیں چھوڑ سے تیروے استان پر ہے تو تو اسی لئے کیوزن کرنا ہے کہ کمانڈو اکیڈمی کے چالیس اسٹاپ کے میمبرز میں ایک پنگتی میں ویرار سر بائیں اور سے تیروے استان پر ہے اور رام سر دائیں اور سے نوے استان پر ہے یدی ہری سر رام سر کے بائیں سے چوتھے استان پر ہے تو ویرار سر اور ہری سر کے بیچ میں کتنے اسٹاپ میمبرز ہیں ہے اور یہی آپ کا اینچ ڈبلو ہے میری جان کون سا ڈبلو ہے اینچ ڈبلو اس کا اوپشن میں جو صحیح آنسر بتائے گا بلکل صحیح گروہ جی کبوتر بنا دو میرا بہت دن ہوگئے ارے کبوتر بولو گروہ جی کبوتر بنا دو میرا کبوتر میری جان چمبل کے ڈاکو اس کان سے آپ کو بتانا بھائی دیکھتے ہیں بہت ایسی کہ اس نے جیدہ ہارڈ نہیں ہے لیکن اچھے سے کر کے جو میرے کو کمیٹس میں بلکل صحیح بتائے گا اس کا کل کی کلاس میں سب سے پہلے اوپر کمیٹس بوکس کی سکرین سوٹ ہوگا اور اس کا نام سوان اکثروں میں لکھا جائے گا اس بورڈ پر سمجھ گئے لار لو اب ایک بار اور آپ کو میں تھوڑا سا دکھا جاتا ہوں کلاس میرا لمبی کرنے کا وچارتا لیکن کوئی کام ہے میرے لار لو امرجنسی اس لئے توڑی کلاس سوٹی کرنا ہوں ٹھیک ہے باقی اور کوئی ریجن نہیں ہے میرا پڑھانے کا بہت دیل ہے تمہارے کو دیکھو لار لو شپائی بیس کے بارے میں بتا جاتا ہوں یہ بیس پرسوں سے لائیو کلاس ہوگی کل اس کلاسوں کا ڈہمو ہے شپائی بیس جو کمانڈو اکیڈمی پر اویلیبل ہے جو بچہ ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا کر سکتا ہے دیکھو ریجننگ کی کلاس رات آٹھ بجے ہوگی میت کی کلاس میری صبح گیارہ بجے ہوگی میت کی کلاس رام سر کی نو بجے ہوگی جکے کی کلاس اہنار سر کی پولٹکس کے کلاس ہوگی کتنی بجے چار بجے اور شوپال جی سر کی ہوگی کلاس وگیان کی جنرل سائنس کی سات بجے ہیں سمجھ گئے لار لو کلیر ہے ہاں ابھی شپائی بیس لے سکتے ہیں لار لو کل تک آپ کے پاس میں شمیں ہیں سمجھ گئے بات کو اب ملتے ہیں ہم کل اس سے پہلے جس نے لائک نہیں ٹھوکا دوا گے لائک اور شیئر ٹھوک دیجئے اور جتنے بھی آپ کے لارلے پریم پریمی ہے اپنی محبوبہ جو محبوب سب کو یہ کلاس شیئر کر دینا ٹھیک ہے اور شیئر کر کے بہونا ہے ہمارے لارلے گروہ جی کی کلاس ہے آپ کو لینی لینی ہے جے ہند جے بھارت میری جان ٹھیک ہے